ایکسپیکٹیشن سے کھیلتے ہیں تو لہٰذا لوگوں کو ایک جو ذہنی کوف دیتے ہیں جو اعتماد اٹھتا ہے ان کا جو اعتماد ان کا برباد ہوتا ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے یہ سیدھی سیدھی ڈکیتی ہے تو ڈاکو جو فضول چودری پھرتے رہتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی سمپل بات ہے کہ آپ نے اللہ کو جان دینی ہے یہ اقتدار عارضی ہے آپ کے پاس آپ کی اگلی نسلوں تک کو یہ تانہ دیا جائے گا کہ آپ تو وہ ہو نا جس نے ڈاکا زنی کے ذریعے ڈاکو بن کے تو آپ نے لوگوں کے ووٹ کے اوپر چوری کیا تھا اقتدار عارضی ہوتے ہیں ختم ہو جایا کرتے ہیں لیکن کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اگلی نسلوں تک یا تو آپ اچھا کردار چھوڑ کے جاتے ہو یا برا کردار آپ چھوڑ کے جاتے ہو فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے ین یوت جس نے یہ عوامی انقلاب برپا کیا ہے اس کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے میں کہتا ہوں کہ ایسا نہ کیا جائے یہ آج بھی وقت ہے اس ملک کی تقدیر کو بدلیں اس ملک کے لیے اچھا سوچیں اور اس ملک کو یہ بلکہ پرسوں جو کور کمانڈر کانفرنس میں ایک بات اچھی کی گئی جو کہا گیا کہ ہیلنگ کی ضرورت ہے پھر ہیلنگ کیسے ہوگی آپ نے پنجاب گورنمنٹ کی اس ڈاکو رانی نے ہمارے رحیم یار خان کے بچے کو ایک احتجاج کے درمیان پولیس نے اٹھایا اور تشدد کر کے مار دیا مرڈر کر دیا دوسرے بچے احمد شاہ کو ہمارے برکر کو اس کو اٹھایا اس کو بےہوشی کی حالت میں مرتے ہوئے اللہ نے زندگی رکھی اس کو اٹھا کے ہاؤسپٹل لے گئے اللہ نے اس کو ریکاور کر دیا تو زل شاہ کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا تھا پرچے اوپر ہمارے خلاف کر دیئے تو کیا یہ ہیلنگ ہو رہی ہے یہ ہیلنگ نہیں ہو رہی اگر آپ نے ہیلنگ کمی ہے سب سے پہلے تو وہ جو ہیرو ہے اس دنیا کا ملت اسلامیہ کا عمران خان اس کو نکالو اگر آپ چاہتے ہیں یہاں سیاسی استقام آئے آپ چاہتے ہیں ملک کے لوگوں کے مسائل حالو پھر ایک بات آپ کو آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی واضح کر دوں آپ دیکھیں جو اوپر کا اشرافیہ ہے جس کو یہ اشرافیہ کہتے ہیں میں اس کو بدماشیہ کہتا ہوں وہ بدماشیہ اٹھارہ بلین ڈالر سالانہ مفتمرات کھا رہا ہے یہ جو گاڑیاں یہ پیٹرول یہاں ہی کانسٹریوشن ایفنیو ہے نا یہاں سے آپ گزرے ہیں تو آپ کو آگے پیچھے ایک دو ٹکے کا آدمی بیٹھا ہوگا اس کے پیچھے پچاس گاڑیاں ہوں گی اور وہ پچاس گاڑیوں کا خرچہ اس کا پیٹرول اس کا ڈیزل اس کا خرچہ اس کا ڈیور اس کے ملازمین وہ آپ اور میں دیتے ہیں اور اس کا انجام یہ ہے کہ یہ آپ آئیے میں اسے کرزہ پھر لیں گے اور وہ کرزہ اوپر والوں نے پھر کھا جانا ہے کیونکہ ان کو ضرورت ہے اور وہ کھا کے اس کا ادائیگی میں نے اور آپ نے کرنی ہے اس چکر میں ستر روپے بجلی کے یونٹ کو پہنچا دیا بارہ روپے سے اور جو پانچ سو گیس کا بلاتا تھا آج وہ پچاس ہزار پتنی لاکھ روپے پہ چلا گیا اور اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے دوبارہ ستر روپے بجلی کے یونٹ کو ایک سو ستر روپے پہنچانا ہے انہوں نے میرے اور آپ کے بچوں کے مستقبل سے کھیلنا ہے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ سیاسی عدم استقام جہاں ہوگا وہاں کبھی معاشی استقام نہیں آئے گا اور ان کے اوپر تو کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا ان کو تو لیجٹیمیٹ گورنمنٹی کوئی نہیں مانتا تو جب ان پہ ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا نہ انٹرنیشنل انیویسٹر نے آنا ہے نہ اور سیز نے آنا ہے اور نہ ہی یہاں روزگار کے ذرائع بنیں گے تو ملک چلے گا کیسے یہ ظالم لوگ ان کو احساس نہیں ہے یہ ملک کی معیشت کے ساتھ نہیں کھیل رہے یہ ملک کے پچیس کروڑ عوام اور ان کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اس ملک کی اکائیوں کو کمزور کر رہے ہیں ملک کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آج بھی وقت ہے کہ واحد امید عدلیہ ہے عدلیہ کو چاہیے کہ وہ کمپرومائز نہ کریں وہ ان بدماشیہ کو اور ان ڈاکوں کو کم سے کم اتنا روکیں کہ یہ جو جرائم میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن ملیں اور جس کو حق حکمرانی عوام دے اس کو وہ ایکسپ کریں دیکھیں ڈاکو آپ کا پیسہ مالوں مطا لوٹ جائے جنہوں نے ووٹ چوری کیا ہے ڈاکوں سے بھی کبھی کچھ بات کرتا ہے ڈاکوں کو کہیں آپ نے میرا کروڑ پر چورایا ہے مہربانی کرو پانچ سو پانچ ہزار ایک ہزار ایک لاکھ مجھے واپس کر دو ڈاکوں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی ایک ہی کنڈیشن ہے جو ڈاکا فارم 45 کی آڈٹ کرا لیں جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو واپس کر دیں اس کے بعد ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کتنے لوگوں نے فارم 45 لے کر آئے تھے یہ ایک تو دوہزار سترہ کا ہے نا سترہ کے ایک کے مطابق شوشہ مجھے بات آئے ہیں مچانا شور مچانا ہر کسی کا حق ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کسی جگہ انڈیجوال لیول پر خرابی نہیں ہوئی ہوگی ہوئی ہوگی مگر مجھے بتائیں کہ کتنے فارم 45 لے کے لوگ گھوم رہے تھے بھائی ہم تو آٹھ تاریخ سے فارم 45 لے کے گھوم رہے ہیں نمبر ٹو آپ کے تینوں ادارے جو الیکشن کو ڈیل کرتے ہیں پٹن کو دیکھ لیں فافن کو دیکھ لیں کل پل ڈاٹ کی ریپورٹ کو دیکھ لیں انہوں نے کیا کہا ہے اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں آپ بتا دیں پورے رات گیارہ بجے بارہ بجے تک جب یہ موصوف چیف الیکشن کمیشنر یہاں سے چل کے کہیں مخصوص جگہ پر چلے گئے تھے وہ آج تک نہیں بتایا انہوں نے وہ کہاں گئے تھے ریزرٹ روک دیا مجھے بتائیں آپ کے پورا میڈیا نے ریزرٹ دکھا دیا وہ آج بھی آپ کے پاس سکرین موجود ہے اس میڈیا کے مطابق کون جیت رہا تھا ایک سو اسی سیٹیں ہم جیت رہے تھے آپ کوئی انڈیپیننٹ فورم دے دیں جو یہ کہے کہ جناب کون جیتا کون ہارا ساری دنیا کو پتائے نہیں پتا تو سیف الیکشن کمیشن کو نہیں پتا باقی سب کو بتائیں دیکھیں میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اس وقت سارا مافیا فیل ہو چکا ہے اب یہ سازش ہے عمران خان کے خلاف اس کو ڈرانے کے بھی اور اس کو قتل کرنے کی سازش بھی ہے عمران خان کو یہ ہمیں اپریہنشن ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ساری دنیا کے درشتگرد ساری جگہ کو چھوٹ چھاڑ کے ڈیالا جیل پہنچتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ پتہ چلتا ہے اور آپ کہتے ہو ہم نے بندے پکڑ لیے ہیں اور مقصد کیا تھا اس سے آپ نے ایک ہفتہ پہلے بھی وہاں ایک بندے کو جیل کے اندر مرڈر کرا دیا یہ ساری سازشی تانے بانے بنے جا رہے ہیں یا عمران خان کو ڈرائے آ جائے یا ان کو قتل کا منصوبہ بنایا جائے راستے سے ہٹایا جائے یہ سارے ڈرامے ہیں اور وہ کردار جو اسحق عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس سے اوپر پہلے بھی تین دفعہ ٹیک ہو چکے ہیں ایک دفعہ گولی کے صورت میں ایک دفعہ یہاں ٹیک ہوا تھا ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے ہیلیکاپٹر کے دریئے بھی اس میں کوشش کی گئی تھی تو یہ سارے ڈرامے اس لیے ہیں کہ عمران خان کا میدان میں مقابلہ نہیں ہو سکتا فار ڈیٹ پرپس یہ مافیا ان کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تاکہ ان کو ڈرائے دھمکا کے یا ان کو قتل کرائیں یا ایسی کچھ سازش بنے اور اس کے پیچھے کوئی بھی کسی قسم کی بھی سازش ہو سکتی ہے جس کی ہم شدید مزید ہیں